موسیقی امام حسین علیہ السلام کے گلاموں کے گلام سوامی سارنگ کا آپ سب ہی کو نمشکار آداب سلام علیکم آپ سے بابلند سلوات کی ارتضاء ہے اللہ علیہ السلام ازاداروں حسینی بھائیوں اہلِ بیعت کی چوکھٹ کے گلاموں علی کے چہنے والوں جنابِ جینب و حضرت سکینہ پہ ہوئے مظلم پر گریہ کرنے والوں رسولِ خدا کے نواسے کی یاد میں غم منانے والوں بی بی جینب کی فرشِ عجب اچھانے والوں حق و انصاف کے لئے امام حسین علیہ السلام کے نام کا پرچم برند کرنے والوں مشکیجہ کٹے ہوئے باجوں کا جکن سن کر گاجی عباس اور سہرے کے حضرت ککے قاسم کو یاد کر کے رونے والوں حسین پر ہوئے مظلم کو یاد کر کے اپنا لہو بنانے والوں میرے بھائیوں میں سوامی سارنگ آپ سبھی حق پرست شانتی پسند مانوطہ کے لئے کام کرنے والے انسانوں کا شکری عادہ کرتا ہوں اور خاص طور سے آگا صاحب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اس لائق سمجھا کہ میں حسین بے میں شامل ہو سکوں ایک بابولن سلوات کے التزا میرا حاصلہ بڑھاتے رہے تب ہی میں آپ کے ساتھ اس یونیٹی پہ ساتھ ساتھ چلتا ہوں گا دنیا اور اس کی ساماجک سنرچنا اور سبیتاگت وکاس کے ہون میں کچھ لوگوں کے تیاغ اور بلدان کی آہوتیوں جنہوں نے سمیہ کی ریت پر اپنے قدم اور آچرن کی امت چھاپ چھوڑی امام حسین علیہ السلام کا نام ان لوگوں میں سرو پری ہے اور ایک الگ ہی روپ میں سامنے آتا ہے جنہوں نے اگیان اتیچار اتپیڑن کے خلاف سروچ بلدان دیا مانوتا اور شانتی کو قائم رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا امام حسین علیہ السلام کو مانو سبیتا میں سبتے نیائے بلدان حق پرستی اور انیائے کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کبھی بھی سمتیوں سے بھلایا نہیں جا سکتا اپنے مہان کام میں سماج و سبتہ کے ادھائے اور ٹوٹنے پر آشر کرتے ہوئے ایک اسٹیڈی آف ہسٹری میں کتاب میں پروفیسر ارنائی جی ٹائن بی نے ایک نسکش نکالا کہ سماج و سبتہ ہیں مارک دشکوں کے ایک بہت چھوٹے سے سموہ کے مارک دشکوں میں وکسط ہوتی ہیں تو عشور اس کے پرتیگیانی کو چنتا ہے جو ویوہار اور آچرن میں اپنے گھنوں کو پردشت کرتا ہے یہ مانو ماتر کے آنگ جیسا پرتیت ہوتا ہے جیسے عشور منوش کی آر میں دھرتی پر اوطرد ہوئے ہوں مانو تک اندھیرے اور اراج اکتہ سے مقت کرنے کے لیے امان حسین کے بارے میں پروفیسر ٹین بھی لکھتے ہیں حسین عشور کے انشوں میں سے ایک ہے جنہیں اگیانتار اس سمیہ کے سماش کو سدھارنے کے لیے بھیجا گیا تھا یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ مہان آتماؤں سے سیکھ لینے کے وجہے ان کو ہندو مسلم سیکھ اسائی تیادی میں بانٹ لیتے ہیں اور امان حسین کی شہدت کا گم عمر ہے اور کسی بھی سمیہ کے بندھنوں سے مقت ہے اکباب بلند سلوات نبتھولال صاحب کا شیعر ہے کہ مذہب کی قید ہے نہیں ذکر حسین میں ہر حق پرست ہو گیا شہدہ حسین کا اہل وفا تو پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا اور ہم ہندووں نے پڑھ دیا کلمہ حسین کا آخر تو جو روز المفنا ہو کے رہ گئے بدلہ کسی طرح نہ ارادہ حسین کا دنیا اقل جتنی بھی سمجھی ہے آج تک اس میں بہت بلند ہے رتبہ حسین کا ایک دوسرے ہندو شہر نے کہا نعرہ انداز پانی پتی کہتے ہیں یہ تو سچ ہے مسلمانوں تمہارے ہیں حسین یہ تو سچ ہے مسلمانوں کی تمہارے ہیں حسین ہم کو بھی یہ کہنے دو کہ ہمارے ہیں حسین ہم کو بھی یہ کہنے دو کہ ہمارے ہیں حسین روشنی دائم ہے جن کی وہ ستارے ہیں حسین اور عالم انسانیت میں سب سے پیارے ہیں حسین امام حسین جیسی شخصیت جن کے کھجانے میں ایسے موٹی تھے جو انسانیت کی بقا کے لئے ضروری ہیں جیسے امان وفاداری امانتداری محبت وطن پرستی امانداری ہمدردی اور علم ایسے موٹی کہیں اور ایک ستارک نجد نہیں آتے امام حسین نے انسانیت کو بچانے کے لئے ان قیمتی موٹیوں کی حفاظت میں اپنے پورے کنبے کی قربانی دے دی امام کی شہادت یا ان پر بیٹے جلموں کا گم منانے کے ساتھ ان کی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے آپ دیکھیں امام کتنے دور اندیشی تھے امام یزید والوں کو خود کربلا لے کر آئے امام یزید والوں کو خود کربلا لے کر آئے اور وہاں لاکہ سارے قاتلوں ساجش کردے والوں کو چہرے سے نتار نوچ لی اور دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو انسانیت یہ دین کے دشمن ہیں جن کو تم نانا بابا کے وقت بھی نہیں پہچان پائے تھے آج آپ کربلا کے ہر قاتل وہ ساجش کرنے والے کا نام اچھے طرح سے جانتے ہیں کیا آپ اس کے پہلے کسی امام کے قاتلے ساجش کرنے والے کا نام جانتے تھے نہیں آپ جانتے ہوں گے تو صرف قاتل کا نام پہ اس کے پیچھے جو ساجش کرتا تھا اس کو کبھی نہیں جانتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب خوش نصیب ہیں ہم خوش نصیب ہیں جو کی ازادار ہیں آپ لوگوں نے امام حسیٰ علیہ السلام کے بارے پورے محرم مسائف سنے ہوں گے میں نے بھی سنے اور کربلا کی حقیقت جان کر دل رو پڑا امام اور ان کے گھر والوں پر یزیدیوں نے اتنے جلم کیے یہ سوچ کر دل رو اٹھتا ہے منقاب جاتا ہے امام کے مسائف سن کر کربلا سے جو بات میرے ذہن میں آئی میں آپ لوگوں کے بیچ رکھ رہا ہوں اس منگر کی بات کرنا چاہتا ہوں جب شبیر نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دے دی انسانیت کو سمجھنے کے لئے جو بھی صفات چاہیے وہ سب کربلا میں نظر آتی ہے اگر ہم امام کے ساتھیوں گھر والوں کہ صرف کربلا میں عمل دیکھ لیں تو پوری انسانیت اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گی آپ دیکھیں دشمن کی فوج سے امام کی طرف آ جانے والا حضرت حرک کے ساتھ امام کا محبت دھر عمل یا حضرت عباس کا بہن بی بی جینب کی ہر واق پر لبیک کہنا یا حضرت سکینہ کی عجیزگر سے محبت یا حضرت عباس حضرت سکینہ کی چاچا مہتیجی کی محبت حضرت قاسم کا یتیمی کا حضرت قاسم کو یتیمی کا احساس دہانے دینا یا بی بی جینب کے کہنے پر معصوم بچے اور محمد کا ایمان کے راستے پر چلتے ہوئے پرنانہ کے دین کی حفاظت کرنا یا جنگ کے میدان میں امام کو نماز پڑھنے پر کوئی پریشان ہی نہ ہو اس کی عجیز سے صحابیوں کو جریہ تیروں کو پسچینے پر روکنا ایسی ہزاروں مثالے ہیں جو کربلا کے میدان میں دیکھنے سمجھنے کو ملتی ہیں جو آپ سے رشتوں محبتوں کو مجبوط کرتی ہیں جس سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے ایک بابلن سلوات کی التزا ہے ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جب بھی ادھرم سر اٹھاتا ہے تو کوئی دھرم یودھا اس کے سمجھ کھڑا ہو جاتا ہے اور جیس صدر دھرم کی ہوتی ہے جیسے کورا پانڈا کا یودھ رام رام وڑ یودھ اسی پرکار کربلا کے میدان میں بھی شکتشالی ادھرم سے امام حسین نے جس پرکار اپنا بلدان دے کے وجہ برافت کی وہ دنیا کی اکلوتی گھٹنا ہے جو ہم مانا کو ادھرم کے وردھ ڈٹ کر کھڑے رہنے کو انتیم دیلستک ریلت کرتی ہے ابھی کچھ سمجھ سے لوگ اسلام کے نام کے ساتھ آتنگ جوڑنے میں لگ گئے ہیں عام بھاشاں میں کہیں تو کچھ لوگ یہ بات سو پرسنٹ صحیح ہے کہ وہ کچھ ہی لوگ ہیں جو یہ جہر ہونے میں لگے ہیں ان میں لوگوں کی منشاہ الگ الگ ہو سکتی ہے پر وہ بات ایک جیسی ہی پھیلا رہے ہیں اسلام مطلب آتنگ بات مسلمان مطلب آتنگ کی یہ جہر ہونے والوں کے منصوبے راج نیتھک آرٹھک یا مانسک دیوالیہ پن اس طرح سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں جو اسلام کو آتنگ سے جوڑ کا پردشت کرتے ہیں ان کو یہ سب بولنے کرنے کا مسالہ کون دے رہا ہے توجہ چاہملا کہ ان کو بولنے تو یہ سب کرنے کا مسالہ کون دے رہا ہے خود مسلمان وہ مسلمان جو کی قرآن کے آیتوں کو حدیثوں کو اپنے من مطابق ٹرانسلیٹ کر کے پردشت کر رہے ہیں ہوتا کچھ ہے بتا کچھ رہے ہیں اچھائیوں کو برائیوں بدل رہے ہیں جس سے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں اور اسلام کا داگ داچہرہ عام جنوں کے سامنے لائے جا رہا ہے اسلام کے خلاف کون ہیں کیا ہندو ہیں نہیں میں مانتا کہ ان مام میں کچھ جگہ ہندو اپراد کر بیٹھتے ہیں پر جو ساجش ہے پوری قوم کو بدنام کرنے کی وہ ہندو کر ہی نہیں سکتا یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو آج خود کو سپر پاور دیش بتاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ دیش ہیں جو دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں پر اپنی شیطانی طاقت کے دم پر اسلام کے خلاف ساجش کرتے رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی غلط ویکھا کر کے مولنیوں کو فیکٹریوں میں تیار کر رہے ہیں اور ان مولنیوں کو سجاد حجا کر پوری دنیا میں غلط ویکھا کرنے کیلئے بھیج رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں باوین صلوات چند ڈالر کیلئے آج مسلمان کھل اسلام کا دشمن بن رہا ہے مولن دکھنے کیلئے اپنے آپ کو مولن دکھانے کے نام پر اسلامی روایتیں جوڑی جا رہی ہیں اہلِ بیس سے اسلام کو الگ کرنے کی کوشش چل رہی ہے حالانکہ یہ کوشش کربلا کے واقعے کے پہلے حجت ابو طالب علیہ السلام کے جوانے سے چل رہی ہے اور آج تک بدستور جاری ہے آج! آج تک بدستور جاری ہے آج! 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 ایک بات پر مکمل طور پر کہنا چاہتا ہوں آپ کو اور بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ ایک واحد قوم ہے جو سچ مچ مسلمان کہلانے کے لائق ہے جس نے چودہ سو سالم میں نہ تو ایمان بدلا اور نہ ہی اپنا ایمان بدلا نوازہ رسول کی قربانی کو جاہ نہیں ہونے دیا ان کے سکھائے راستے پر چل کر اپنی بات کو کہنے حق پرستی بطلیت کے خلاف فرش اجا بچھا کر جناب جیرہ کے لائق کے گم میں رو کر اور ولادت کے موقع پر خوشی منا کر یہ دکھا دیا کہ اہل عباد کے چاہنے والوں کو ہی رونے اور ماتن کا سلیقہ آتا ہے اور ہسنے کی تمیز بھی ہے میں نے بہت سے علامہ مولانا سپیکروں کو بہت سارے منچوں سے باہر باہر یہ کہتے سنا ہے کہ مسلمانوں ایک ہو کر رہو نہیں تو تمہارے ساتھ کیا کیا ہو جائے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھٹکے ہوئے کے راستے پر لاؤ انہیں خلفشار سے دور کرو انہیں حق کے راستے پر لاؤ ان کے دلوں میں اہل بیعت کے لئے بے پناہ محبت جگہ دو کربلا بتا دو انہیں فرش ازا تک لاؤ وہ خود با خود انسان بن جائیں گے پھر انسانوں کو ایک ساتھ لانے کی کوشش نہیں کرنی پڑے گی جہاں انسانیت ہوگی وہاں خلفشار کے لئے جگہ نہیں ہوگی رسول نبی حضرت محمد صاحب کے ایک حدیث بتاؤ کہ حسین امنی وانا منل حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کوئی فرق نہیں نبی اور حسین میں انہیں سمجھاؤ کہ من کنتو مولا فا حازہ علی مولا who so ever accept me as a master علی is his master too جس کے آپ مولا اس کے علی مولا علی امام منستو منام دولان علی ہزار جان گرامی فدہ امام علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ποιَلی مولا علی مولا علی مولا بن تسمت علی مولا علی مولا آپ ضرور تھے کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ وہ نا لاکھ میں شامل ہو کر لانت چاہتے ہیں کہ بہتر کی گلانی سے انسان بن کر خدا گوڑا جی کرنا چاہتے ہیں توجہ چاہوں گا کہ جو بھٹک دے ہیں انہیں حسین کا تعرف کراؤ حسین is boundaryless حسین فضا ہے حسین ہوا ہے حسین کائنات ہے حسین بہار ہے حسین حق ہے حسین انسانیت ہے حسین کسی ایک فرقے کے نہیں حسین فرش سے لے کر ساتھویں آسمان تک ہیں حسین سلمدر ہے حسین پوری دنیا کے ہیں اب پوری دنیا حسین کی ہے باب الانسلوات ہمارے دیش میں خاص کر میرے شہر لخنوں میں تمام شہر ایسے ہوئے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے شیر پڑھے ان کے سجدے میں شہری کری مرسیہ لکھے نوہے لکھے اور پڑھے بھی کسی شاہر میں فرش ہے یا کی شام میں کہا ہے کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے امام حسین علیہ السلام میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ امام حسین علیہ السلام پابندیوں سے پڑے ہیں اہے امام حسین علیہ السلام پابندیوں سے پڑے ہیں مسلم تو ان کے ماننے والے ہیں ہی پر گیر مسلم جنہوں نے امام حسین کی شام محقیدہ پیش کیا ان میں ایک بہت بڑا نام ہے چھنو لا دلگیر کا ان کا لکھا نوہا گھورائے کی جہنب پوری دنیا کے مجلسوں پڑا سنا جاتا ہے یہ کہہ کے دسا فوج میں وہ تیگ پکڑ کر چاہا کہ دکھا دیجئے تلوار کا جوہر مانند قضا ہو گیا جس شخص کے سر پر سیدھا ہی جہنم کو صدار آوے بدختر ششدر ملکت مات تھے حیران قضا بھی اور تعریف ملک کرتے تھے شیر خدا بھی دلگیر صاحب کو لکھا یہ بند ہے ان کے علاہ بہت سارے عظیم شاعر اور مرسیہ گو لکھنوں میں ہوئے دھنپترہ مہم لالتا پرساد جنہوں نے گیتا کا اردو میں نوات کیا کورسین مشتر بشش و پساد یہ نے امام حسین کی شاہر میں لکھا کہ جس نے تقسیم کیا درد کا جوہر وہ حسین آج تک جس کی حکومت ہے دلوں پر وہ حسین اور چن کے لات مزاہد جو بہتر وہ حسین اور سرخور جس سے ہوا دین پیمبر وہ حسین اب باطل کا چھٹا حق کا ستارہ چمکا چھپ گیا تھا لگاہوں سے دوبارہ چمکا کرش و پال جی کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی ہم کو حاصل رہنمائی ہے اسی کے فیض سے ہم پر اصولوں کی کھدائی ہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو یہاں دیکھو وہاں دیکھو جدھر دیکھو ادھر شبیر کی فرما روائی ہے ایک شیر پہ آپ لوگ گوھر کریے گا کہ بے دین ہوں مگر بے پیر نہیں ہوں بے دین ہوں مگر بے پیر نہیں ہوں ہندو ہو قاتل شبیر نہیں ہوں ہر سکھیں ہر سکھیں ہر سکھیں ان ساری باتوں کا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ امام حسین کسی مجھب کسی فرقے یا کسی ایک اجازت یا دھرم سے بہت اوپر ہے ان کا سندیش صرف امن اور بھائی چارے کا تھا انسانیت کے لیے تھا جلم کے آگے نہیں جھکنے کے لیے وہ بہت بڑا سندیش دے گئے آج بھی وہ ہم سبھی کے دلوں میں آپ کے دلوں میں جندہ ہیں اور تا قیامت امام حسین علیہ السلام کی برابط صفات کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا کسی شاعر نے کہا ہے کہ بشر جہاں میں نبی بھی بن خدا بھی بنے اور حسین بن کے دکھائے تو کوئی میں جانوں آج کا جو وشے ہے اس پہ ایک چیز پہ بھی چرچہ ہونی چاہیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری بات آپ تک پہنچے ایک بڑا اہم مددہ ہے جس پہ منچ سے بات ہونی چاہیے اس مددہ کو مہتما گاندی جی نے اٹھایا اور آج ہم سب کے لئے ضروری ہے مددہ صاف صفائی وہ چاہیں باتا برن کی ہو صاف پانی کی ضرورت ہو صاف جمین کی ضرورت ہو یا انسانی دلوں کی صفائی کی ضرورت ہو صفائی ایمان کا ججھ ہے یا کہیں کہ صفائی آدھا ایمان ہے تو یہ پوئی طریقے سے صحیح ہے صفائی کی اہمیت ہر ایک دھر مجھب میں ہے اسلام میں بھی صفائی کا بہت زیادہ جوڑ دیا گیا ہے یہ کہیں کہ اسلام میں صفائی کی بنیادی اہمیت ہے جیسے ایمان اور حق کا پورا مرتبہ ہے اسی طرح جب تلک صفائی نہیں تب تک ایمان مسلسل نہیں ہے صفائی کی کئی معنی ہیں جو ہمارے ذہن میں رہنا ضروری ہے اگر ایک انسان کا دل اور دماغ صاف ہے نہیں تو وہ صفائی پکایا نہیں رہ سکتے ہندو مانتاؤں میں اگر دیکھئے تو مد کرم کا جو لیک ہے گرنطوں میں وہ صفائی سے سمندت ہے اس میں دن کی شروعات میں اسلام کرنا بہت محطور کہا گیا ہے اسلام میں پاکگی اور صفائی پر بہت ادھیک توجہ دی گئی ہے اور وہ اس لیے کہ اگر بدن صاف ہے پاک ہے تو اس شریع میں سکراتپا کرجا ہوگی اور نکراتپا کرجا نہیں بنے گی جن الیکٹرون کا شریع میں بہا بنے گا اور ایک اچھے واطران میں اس کا دماغ رہے گا سوکش سوش کا پرباہ دیکھے گا اور وہ وقتی انتی کی طرف دیش اور سماج کو لے کر جائے گا اور وہی وقتی کا شریع اگر گندہ ہے تو نکاراتپا کرجا سے بھرا ہے تو جہاں بھی بیٹھے گا سماج میں نگیٹیوٹی ہی فیلائے گا میں انت میں اپنی بات ایک شیر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں ایک نارے سلوات ایک بار اور سلوات بھی لیاں بزرات میرے ماتھے کی سرکھی پر نہ جاؤ میرے ماتھے کی سرکھی پر نہ جاؤ تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے میرے ماتھے کی سرکھی پر نہ جاؤ تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے خدا ہے شکر کا ہم ہندووں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے حضرات ایک بہت اچھا انبہ رہا ہے میرا یہاں کا اور میں آگاہ صاحب کو ساکھ شاپ پرنام کرتا ہوں اور اگر اردو میری بھاشا نہیں ہے اگر میرے سے کہیں شینک آف اگر درست نہ رہے ہوں تو بڑی مادرت کے ساتھ میں آپ سے بھی دا لیتا ہوں بہت بہت شکریہ